موسیقی محترم صدر جلاس مصفق اسادر کرام اسادین جماعت و جمعیت معزز علماء کرام عیمہ و دعات جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں اس مختصر سے وقت میں ارد کرنی ہیں بہرحال موضوع تو ایسا ہے کہ جس کے لئے وقت نہ کافی ہے لیکن پھر بھی شند نقاط کی شکل میں میں اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے بلا شبہ میرے دینی بھائیو جو امت کو باکردار نوجوانوں کی ضرورت ہے اور یہ باکردار نوجوان کیسے بن سکتے ہیں ہمارا معاشرہ اور سماج باکردار نوجوانوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے باکردار نوجوانوں کی تشکیل میں جہاں ایک گھر کے گارجین کو ایک سرپرست کو ایک مربی کو پہلے خود باکردار بننا ہے ساتھی ساتھ معاشرے اور سماج کے جو بزرگ لوگ ہیں جو اجڑ ہیں وہ مردراز ہیں ان کو بھی باکردار بننا ہے اور ان کے ساتھ ہم علماء کی جو جماعت و جمعیت ہے ہمیں بھی باکردار بننا ہے آج کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تدیون آتا ہے التظام آتا ہے لیکن کہیں پر سیطان پھر آ کر کے ان کو حسوسہ دیتا ہے کہ یہ علماء کی فیرس کو دیکھئے یہ علماء کا کردار کیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ باکردار نوجوان کو امت کی ضرورت ہے لیکن باکردار نوجوانوں کی تشکیل میں ہماری علماء کی مجلس ہے ہم علماء کو باکردار بننا ہے اور اپنے کردار کی صلاح کرنی ہے اپنے کردار کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں باکردار بننا ہوگا اس کے بعد باکردار نوجوان ہوں گے اور باکردار نوجوان ہم معاشرے اور سماج میں پاسکتے ہیں جس شریعت کے ہم پابند ہیں ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان قوم کے وہ سرمایہ ہوتے ہیں کہ اگر ان نوجوانوں کی تربیت میں اگر تھوڑی سی بے اتنائی کی گئی تو اگر نوجوانوں کے اندر فساد آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کی خیر نہیں ہے نوجوان قوم کے سرمایہ ہیں اور نوجوان یہ قوم کی اصل پوجی ہیں اور یہی وہ نوجوان ہیں کہ جو مستقبل کے میمار ہوتے ہیں اور یہ نوجوان ہیں مستقبل میں یہ قوم کی سیادت اور قیادت ان کے ہاتھوں میں آتی ہے یہ وہ نوجوان ہے جو کل مربی کی شکل میں ہوگا سرپلست کی شکل میں ہوگا کل کسی بچے کا باپ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نوجوانوں اور باکردار نوجوان کی قوم کو ضرورت ہے اور یہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب پورا سماج پوری سوسائٹی بزرگ بڑھے جوان عالم مولماء یہ سب اس میں برابر کا حصہ لیں گے تو باکردار نوجوان پیدا ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے باکردار نوجوانوں کی مثال قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باکردار نوجوانوں کی مثال پیش کی ہے سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر اکتالیس جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہد فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُصْوَةٌ فِي عِبْرَاهِيمِ وَالَّذِينَ مَا هُوَا تمہارے لئے عبراہیم علیہ السلام یہ بہترین نمونہ ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے عبراہیم علیہ السلام باکردار نوجوان کی مثال عبراہیم خلیل کے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کی دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کحف کی آیت نمبر تیرہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابے کحف کے ان باکردار نوجوانوں کی مثال پیش کی کہ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لئے جب ایمان اور دین ان کا خطرے میں پڑا تو یہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت وہ لے کر کے گار میں چلے گئے اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم حدا اسی طریقے سے تیسری مثال سورہ انبیاء آیت نمبر ساٹھ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًا يَذْقُرْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم خلیل کی باکردار نوجوان کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بھی قرآن کریم میں ذکر کی ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فقہ فرماتے فَتًا اَيْشَابْ بَنْ یعنی وہ نوجوان تھے نوجوان کا کردار اور باکردار نوجوان کا کردار تو اس طریقے سے یہ دو تین آیتیں میں نے مثال کے طور پر پیش کی ہیں کہ عرص والے نے زمین و آسمان کے رب نے باکردار نوجوانوں کی کردار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمارا ہے اور رہدی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے نوجوانوں کے لیے عبرت ہو اور وہ باکردار نوجوان بن سکیں اسی طریقے سے جب ہم سنتِ نبیویہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باکردار نوجوانوں کا بذکر کیا ہے اور اس سلے میں صحیح ہے ان کی وہ حدیث جس کے راوی ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا ساتھ لوگ قیامت کے دن عرصہ الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سائے حاصل کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا اور وہ باکردار نوجوان ہوگا شعب بن نشا فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو تو یہ باکردار نوجوان ہے جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبیویہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اور تاریخ پر جب ہم نظر دوڑائیں گے تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لبے کہا تو اس میں نوجوانوں کی ٹیم زیادہ تھی عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں دائر اسلام میں داخل ہوتے ہیں عمر سیتیس سال کی ہوتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں مشرر بہ اسلام ہوتے ہیں عمر ستائیس سال کی ہوتی ہے عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نہوں مشرر بہ اسلام ہوتے ہیں عمر چوتیس سال کی ہوتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائر اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی عمر دس سال کی ہوتی ہے طلحہ بن عبداللہ ان کی عمر چودہ سال زبیر بن العوام ان کی عمر سترہ سال اسی طریقے صدر رحمان ابن عوف ان کی عمر چوتیس سال اور دیگر صحابہ اکرام کی بھی عمریں ایسی ہی تھی یہ نوجوان یہ قوم و سماج کے باکردار نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہا اور دائر اسلام میں داخل ہوئے یہی وہ باکردار نوجوان تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عسامہ ابن زیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کی عمر اٹھارہ سال کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین نبیوں کے سردار کم سن نوجوان سے حادثِ اف کے بیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ باکردار نوجوان تھے باکردار نوجوان کی صفت سے متصف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ ابن زیدر سے حادثِ اف کے بیرے میں مشورہ طلب کرتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر ہے آپ کو کمانڈر بنایا جاتا ہے اور آج ہم پنے معاشرے اور سماج کو دیکھئے کہ اٹھارہ نہیں پتیس سال کے بچے اس میں سب ملوویس ہیں سب کی کمی ہے جہاں ان کے گارجینوں کی کمی ہے وہاں پر علماء کی بھی کمی ہے ان کی توجیہ نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ ہمارے قوم اور سماج کے بچے جو بیس نہیں بائیس نہیں پتیس سال کے ہیں لیکن یہ اپنے گھر کے لیے بوجھ ہیں قوم اور سماج کے لیے بوجھ ہیں اور سب پوری انسانیت کے لیے بوجھ ہیں کہ نکڑوں پر کھڑے ہو کر کے اور ادھر ادھر کی نازے باہر کر دیں یا یہ ہے کہ درس اور دوسری منشیات کے عادی ہو چکے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ سترہ اور اٹھارہ سال کی مرمو سام بن زید وہ باقردار نوجوان جو پوری فوج کی کمانڈنگ کر رہے ہیں اور آج ہمارا معاشرہ اور سماج جس میں ہم جی رہے ہیں پچیس سالہ نوجوان اس کو اپنی جینے کا محصد کیا ہے وہی پتا نہیں ہے اسی طریقے سے مصر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی نوجوان تھے باقردار نوجوان تھے کہ اول سفیر انفل اسلام مصر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ہاں مصرر با اسلام ہو چکے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ سے باقردار نوجوان مصر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ان صحابے کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے پھیج رہے ہیں تو یہ باقردار نوجوانوں کا مقام اور مرتبہ تھا اور باقردار نوجوانوں کی ضرورت بھی ہمارے ماحول میں ہے اور اصد ضرورت ہے اب اس کے بعد میں موضوع کا دوسرا شک ہے کہ باقردار نوجوانوں کی تربیت میں مساجد کا کردار ہوئے ہیں بلا شبہ مساجد یہ وہ قلعے ہیں کہ آج بھی جو لوگ حج عمرہ کر چکے ہوں گے یا انہیں ارد حرمین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہوگا مسجد نبی اور مسجد حرام میں دیکھا ہوگا کہ پوری انورسٹی پوری جامعہ ہے اور ہزارہ ہزار کی تعداد میں لوگ اپنی علمی تسنگی کو وہاں سے بجھا رہے ہیں اور یہی وہ مسجد نبی ہے کہ وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی وجماعت تیار کی کہ محدثین بھی ہوئے فقی بھی ہوئے مجاہد بھی ہوئے جرنل بھی ہوئے کرنل بھی ہوئے دین اور دنیا کی تمام فنون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انہیں مسجدوں سے عطا کیا نہ کوئی انورسٹی تھی نہ کوئی قالج تھی نہ کوئی اور چیز تھی یہی مسجد نبی کی برکت تھی تو آج بھی ان مشجدوں کا کردار نوجوانوں کی تربیت میں ایک اہم رول ہو سکتا ہے اور اس سسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو معاشرے اور سماج کے جو نوجوان ہیں ان کے لئے ان مشجدوں میں خاص طور سے جب اجازہ صحیفیہ ہوتا ہے جب سمروکیشن ہوتا ہے تو دو ایک جب ہوں پہ نہیں یہ مشن ہر مسجد کا ہونا چاہیے ہر مسجد کا یہ کردار ہونا چاہیے اور ہر مسجد کے امام کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ محلے کے سماج کے اس ایریے کے جو ہی نوجوان بچے ہیں اور نوجوان بچے جن کے اندر کچھ تدیون ہیں پہلے ان بچوں کو مسجد سے قریب کیا جائے اور ان کے لئے ٹریڈنگ کیم اور دور تدریبیہ یا ان کے مستویٰ کے حساب سے وہاں پر ایک کورس قائم کیا جائے تاکہ اجازہ صحیفیہ میں جو بچے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور اپنے اوقات کو اور فول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں ان کو مناسب طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے ان کی ذہن ساجی کی جائے اور اسلامی ماحول من کو رکھا جائے اسی طریقے سے مساجد تربیت نوجوانوں کی تربیت میں مساجد کا یہ بھی کردار ہے کہ آج وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج ہمارے کتنے نوجوان ہماری جماعت کے کتنے سے نوجوان جن کی توجہات ایسے لوگوں کی طرف ہیں مرجعیہ ان کی یہ علماء ربانین نہیں ہیں ہماری جماعت کے جو اساتین ہیں ان کی طرف وہ مسائل میں رجوع نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ سوشل میڈیا یہ گوگل پہ جا کر کے اور ایسے انسان سے جو کچھ ویب سائیڈوں پہ جا کر کے گوگل پہ جا کر کے کچھ کتابیں پڑھ کے ذاتی متعلی سے وہ فیلڈ میں آ چکا ہے اور اس سے استفتہ اور اس سے فتوہ طلب کرتے ہیں اور کوئی بات آتی ہے تو کہتے فلاں صاحب نے تو یہ کہا ہے تو مسجد کی امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو جن کے اندر تدیون ہے التزام ہے ان نوجوانوں کو ایسے علماء سے جوڑیں جو اپنے جماعت کے اساتین ہیں اور اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت سے مانے جاتے ہیں تعلیفی میدان میں تخریری میدان میں تحریری میدان میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں تو عیم اکرام کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کو ان علماء کی طرف رجوع کیا جائے اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے ہر ہماس ہماسے ہر راستے چلنے والے سے فتوہ نہ طلب کریں یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے اور خود جیسا کہ بھی شیخ عبدالواحد انور یوسفی حفظ اللہ نے دوران خطاب کچھ چیزوں کی طرح بشارہ کیا کہ آج کتنے عیمہ ہیں جو خود ایسے فتوے صادق فرما دیتے ہیں کہ اللہ علمستان ابھی چند دنوں پہلے ایک شاہب بھنگا کے کاروبار کرنے والے انہوں نے کہا کہ مرانا تو انہوں نے کہا موضوع ابھی باقی رہ گیا وہ ختم ہو گیا چلیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایک عالبی دین سے فتوہ تلق کیا کہ چونکہ ہمارا کاروبار کچھ ایسا رہتا ہے یعنی کچھ لیفٹ رائٹ رہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لاکھ پچا ہزار سال میں آپ صدقہ کر دیں تو نو پڑا بھی یہ کفارہ ہو جائے گا میں نے کہا میں سنا تو میں نے کہا بھئی علماء بہت سے علماء ایسوں بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو کہا نہیں شیخ وہ اپنی جماعت کے عالم دین ہیں میں نے کہا ذرا ان کا نام تو بتا دیجئے بغیر آپ کا نام ذکر کیے ہوئے من بابی نسر ان سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہا وہوں نے میرا نام نہیں بتانا افسوس کی بات ہے کی نہیں ہے آپ کو جس چیز کا علم نہ ہو وہ فتوہ نہیں دینا چاہیے اسی طریقے سے مساجد کا کردار نوجوانوں کی تربیت میں ہے کہ ان کو باطل افقار باطل نظریات اور وہ فرق بازدالہ جو ساہا میں میدان میں موجود ہیں خوارج جیسے افقار سے اور دیگر باطل نظریات سے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کی خطرناکی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بھی ان نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے اور اس سسلے میں ان کی ذہن ساجی کی جائے اسی طریقے سے مساجد کا کردار یہ ہے کہ ائمہ سلف سالحین کے واقعات کو پیش کریں اور خاص طور سے سلف سالحین جن کے خدمات ہیں شہابہ سے لے کر آج تک ان کا ایک سیریز تیار کیا جائے اور یہ ائمہ اور خطبہ یہ خاص طور سے نوجوانوں کو چریدہ نوجوانوں کھولیں اور ان کے درمیان اس چیز کو عام کریں اور جب یہ کچھ سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو جائیں اور کچھ محلات ان کے اندر آ جائیں تو ان کو دعوت کا بھی حکم دے اپنے گھر سے دعوت کریں اپنے دوستوں میں عام کریں اپنے پڑوسیوں میں اس چیز کو عام کریں اور اخیر میں ایک چیزیں کہنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے یہ ائمہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں لیکن وہیں پر ذمہ داران کو چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد کی دو ٹرسٹیان ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کا ہم ذہن مسجد کا امام وہ وہاں کے جو نوجوان ہوتے ہیں محلے کے وہ اس امام کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کے لئے مفید پروگرام مفید برنامج رہلا تعلیمیاں عام طور سے چھٹیوں میں دو تیس دن کے لئے رہلے لے جانا اور وہاں پر ان کی ذہن سادھی کرنا اور اس طریقے سے فران حدیث کی تعلیمات سے روشناس کرنا اور کرانا گویا کہ ہر مسجد کا امام اس محلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے تو یہ ذہن ذمہ داروں کو چاہیے اقابلین کو چاہیے کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں مساجد کے ذمہ داران ان کے اندر یہ احساسات جگایا جائے بیدار کیا جائے اور ہمارے جو ائیمہ ہیں ائیمہ ایسے ہی نہ رہیں بلکہ ائیمہ کچھ اختیارات دیا جائیں کچھ مالی وسائل کی فراہمی کی جائے تاکہ ان نوجوانوں کی صحیح تربیت کر سکیں اور مساجد کا کردار جو ہونا چاہیے اس کی ادائیگی بھی کر سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہمارے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو امانت سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور نوجوانوں کی اللہ تبارک تعالی اسلام فرما اور نوجوانوں کی تربیت میں ہم تمام لوگوں کو فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما وصلا اللہ وعلا نبی محمد وعلا آلہ صحبی وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ